ہائے دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا وائیارس کلاس میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں یو پی بورڈ کے دوارہ جاری کیا گیا مائت کا موڈل پیپر جو کی آپ لوگوں کے سامنے ہے جیسا کی دوستو اس کے پہلے کے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو پشنمبر پانچ کی پشنمبر گھات تک اچھے طریقے سے پڑھا دیا تھا یعنی آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو نیچے ڈسکریپسن میں لنک دیا گیا ہے پلیز وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو فرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پشنمبر چھے سے اچھے طریقے سے بتانے والا ہوں اور میں یہ آشاء کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور بنے رہیں گے تو دوستو پشنمبر چھے کا کعب کے سامنے کہہ رہا ہے تو دوستو پشنمبر چھے کا کعب کے سامنے کہہ رہا ہے دو سنکھیاں کی ورگوں کو انتر ایک سو اسی ہے چھوٹی سنکھیا کا ورگ بڑی سنکھیا کا آٹھ گنا ہے دونوں سنکھیاںیں گیانت کیجئے اب دوستو پشنمبر کھا ہے اس میں ہے دی گئی آکرتی میں چھایا انکیت بھاگ کا چھتر فل گیانت کرنا ہے جبکہ فرینڈ اے بی سی ڈی کیا ہے ایک بھجا ہے اور جس کی پڑھتے ایک بھجا دوستوں دیا ہے چودہ سینٹی میٹر ہے آئیے دوستو پشنمبر چھے کا کا پڑھتے ہیں اب دوستو اس کے حل میں لکھیں گے مانا چھوٹی سنکھیا ایکسو مانا چھوٹی سنکھیا ایکسو و بڑی سنکھیا و بڑی سنکھیا وائی ہے دوستو میں نے کیا مانا جو چھوٹی سنکھیا ایکسو ہے بڑی سنکھیا کیا ہے وائی تو یہاں سے لکھیں گے پرشنہ نسار دوستو پرشن کیا کہہ رہا ہے دو سنکھیاوں کی ورگوں کا انتر دوستو جو ورگوں کا انتر ہوتا ہے وہ صدیو بڑی سنکھیا میں چھوٹی سنکھیا گھٹایا جاتا ہے ارثات یہاں سے بڑی سنکھیا وائی وائی کا ورگ دوستو ہوگا وائی سکوائر مانس چھوٹی سنکھیا کا ورگ ہوگا یعنی ایکسی سکوائر یعنی ان دونوں سنکھیاوں کی ورگوں کا انتر دوستو یہاں سے دیا ہے ایک سو اسی دیا ہے دوستو اسے ہم سمک نمبر ایک مانیں گے پھر کہہ رہا ہے چھوٹی سنکھیا کا ورگ بڑی سنکھیا کا آٹھ گناہ ہے دوستو یہاں سے لکھیں گے پھر لکھیں گے پرشنہ انسار یہ کہہ رہا ہے چھوٹی سنکھیا کا ورگ بڑی سنکھیا کا آٹھ گناہ ہے دوستو چھوٹی سنکھیا کا ورگ چھوٹی سنکھیا ہے کیا ایکس تو یہاں سے لکھیں گے ایکس کا ہولی سکوائر چھوٹی سنکھیا کا ورگ اب دوستو کہہ رہا ہے بڑی سنکھا کا آٹھ گنا دوستوں بڑی سنکھا یہاں سے وائی ہے وائی میں ہم آٹھ سے گھڑا کر دیں گے تو آٹھ وائی ہو جائے گا اب دوستوں کرتے کیا ہے یہاں سے x اسکوائر کا مان رکھتے ہیں سمکر نمبر ایک میں تو یہاں سے لکھیں گے x اسکوائر کا مان x اسکوائر کا مان سمکر ایک میں رکھنے پر اب دوستوں یہاں سے ہو جائے گا آپ کا y سکوائر مائنس جہاں دوستویں 1 سکوائر ہے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں 8 y تو یہاں سے لکھیں گے 8 y برابر دوستو 180 ہے اب دوستو کرتے ہیں یہاں سے y سکوائر مائنس 8 y 180 پچھانتر کریں گے مائنس 180 برابر دوستو 0 ہو گیا اب دوستو 180 کو ہمیں توڑنا ہے دو بھاگوں میں جسے گھٹانے پر دوستو لانا ہے 8 تو دوستو آپ کو یاد ہوگا اس کا جو مد پر توٹے گا 18 دہمہ 180 ہوتا ہے اگر دوستو 18 میں ہم 10 گھٹا دیں تو اس کا مد پر ارثات 8 مل جائے گا تو یہاں سے دوستو اس کا مد پر کیا توٹ جائے گا y سکوائر مائنس 18 مائنس 10 y مائنس 180 برابر 0 ہو گیا اب دوستو کرتے ہیں کہ ہاں یہاں سے y سکوائر مائنس 18 گڑے y 18 y مائنس مائنس پلس مائنس مائنس پلس 10 گڑے y 10 y مائنس 180 برابر 0 دوستو یہاں سے ہم y کامل لے لیں گے تو y مائنس 18 دوستو پلس 10 کامل لینے پر y مائنس 10 کے پہاڑے میں 1818 بار پہ آتا ہے برابر دوستو 0 ہو گیا یہاں سے اب کرتے کیا ہیں y مائنس 18 دونوں بریکٹ میں اس کو ایک بار پھر کامل لیجئے y مائنس 18 y پلس 10 بجائے یہاں سے y پلس 10 برابر دوستو 0 ہو گیا تو فرین یہاں سے y مائنس 18 اور y پلس 10 دونوں 0 کے برابر ہیں تو یہاں سے لکھیں گے y مائنس 18 برابر 0 y برابر دوستو 18 تو y پلس 10 برابر 0 y برابر دوستو مائنس 10 ہو گیا چونکہ دوستو جو سنکھائیں ہیں نیگیٹیو سنکھائیں چھوڑ دی جاتی ہیں جبکہ جو y کمان 18 آیا ہے یہ آپ کی پہلی سنکھائیں ہو گئی ارثات y کو دوستو میں کیا مانا تھا بڑی سنکھائیں یہاں سے مانا تھا تو آتا ہے کیا لکھیں گے دوستو بڑی سنکھائیں 18 ہو گیا اب دوستو کہا چھوٹی بھی سنکھائیں کیا ہو گی تو یہاں سے لکھیں گے سبکہ نمبر دوستو پہلا کیا آپ کا ہے یک سے اسکوائر برابر آٹھ وائی دوستو اس میں کریں گے یک سے اسکوائر برابر آٹھ گوڑے دوستو وائی جو ہے وائی کمان ابھی آپ نے نکالا تھا اوپر 18 دوستو 18 اٹھے 144 ہوتا ہے تو دوستو یک سے اسکوائر برابر دوستو اس کے ورز کو ہم لکھ سکتے ہیں 12 کا اور اسکوائر دوستو ورگ سے ورگ کڑ گئے تو یک سے برابر دوستو آپ کو مل گئے یہاں سے 12 دوستو پہلے سنکھیا کیا ہوئی آپ کے 12 جو دوسری سنکھیا دوستو ہوا وہ آپ کا 18 ہوا یعنی دوستو یہاں سے لکھیں اتہا دونوں سنکھیا دونوں سنکھیا بارا و 18 ہیں یہی دوستو اس پورے پرشنہ کا اتہا ہو جاتا ہے اب دوستو پرشنہ 6 کا آکرتی آپ کے سامنے یہاں سے بتایا گیا ہے آکرتی میں فرینڈ ہے کیا اے بی سی ڈی کیا ہے دوستو ایک ورگ ہے اس میں چھائنکت بھاگ کیا گیا ہے اس کو ہمیں آپ کو گیانت کرنا ہے چونکہ دوستو اگر ہم دوستو اس پورے بی سی جو ورگ ہے یعنی ورگ کا چھتر فل میں سے ہم یہ دی بیت کا چھتر فل گھٹا دیں اگر اس پورے میں ورگ کا چھتر فل سے ہم اگر بیت کا چھتر فل گھٹا دیں تو کیا دوستو بچ جائے گا چھائن کت بھاگ بچے گا یہ آپ کا answer ہو جائے گا دوستو یہاں سے لکھیں گے ورگ کا چھتر فل دوستو سوطر ہوتا ہے بھوجا کا اسکوائر بھوجا کا اسکوائر آپ دوستو بھوجا کتنا دیا پرتیک کا اے بی بی سب دیا دوستو چود تو یہاں سے ہو جائے گا چود کا اسکوائر دوستو ہوتا ہے ایک سو چھانبے سنٹی میٹر دوستو جو ورگ اے بی سی ڈی ہے اس کا دوستو چھت فل کتنا نکل گئے آپ کے سامنے ایک سو چھانبے سنٹی موڑے اسکوائر نکل گئے چونکہ دوستو پرتیک ورط کا ویاس دیا ہے کتنا تو یہاں سے نکال لیں اس لیے پرتیک پرتیک ورط کا ویاس اگر دوستو یہاں سے ہم ویاس نکال لیں گے تو چودہ میں ہم دو سے بھاگ کریں گے تو آپ کو یہاں سے مل جائے سات سنٹی میٹر دوستو سنٹی میٹر ہوگا اگر ہم یعنی اس میں جو ویاس دوستو کتنا ہوگا آپ پرتیک ویاس سات سنٹی میٹر اگر ترجہ کی بات کریں یہاں سے اس لیے ویاس کی ترجہ آر برابر دوستو ہوگا سات بٹے دو سنٹی میٹر ہو جائے گا چونکہ آپ کو یاد ہوگا جو ترجہ ہوتا ہے وہ ویاس کادھ ہوتا ہے یعنی جب ویاس میں ہم دوستے بھاگ کر دیتے ہیں تب دوستو ترجہ نکل جاتا ہے اب دوستو یہاں سے کیا لکھیں گے چھایا انکی بھاگ کا چھتر فل اس لیے چھایا انکی تو بھاگ کا چھتر فل بھاگ کا چھتر اب دوستو دوستو کتنے ویرد یہاں سے چار ویرد ہے تو یہاں سے لکھیں گے چار گوڑے ویرد کا چھتر فل اب دوستو کرتے کیا ہیں ور کا چھتر کتنا آپ کے سامنے نکلا بھی 196 پہ نکلا گیا 196 چار گوڑے دوستو ویرد کا چھتر فل کا سو تر ہوتا پائی آر سکوائر پائی آر سکوائر تو یہاں سے ہوگا 196 مائنس چار گوڑے دوستو پائی کمان ہوتا ہے 22 بٹے سات گوڑے دوستو آر ہے آر کمان کتنا دوستو سات بٹے دو اسے لکھیں گے دو بار سات بٹے دو گوڑے سات بٹے دو اب دوستو کرتے کیا ہے یہاں سے سات سے سات کڑ گیا دو دون چار سی چار کڑ گیا اب دوستو یہاں سے بچ گئے آپ کا 196 مائنس 22 دوستو ہوتا ہے 154 یعنی 7 دون 14 7 24 15 دوستو 196 میں ہم 14 گھٹائیں گے آپ دوستو یہاں سے مل جائے گا 42 سینٹی میٹر اس کو آئے یہی دوستو اس پورے پرشن کا اتر ہو جاتا ہے چھائی آنکیت بھاگ کیا گیا ہے چیترے میں یہ ہی اس کا آنس ہو جاتا ہے امید کرتے ہیں پرشن نمبر 6 کا اس اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوگی اب دوستو پرشن نمبر 6 کا گاب کے سامنے کہہ رہا ہے چار سنٹی میٹر ترجہ کی ایک ویرط پر چھے سنٹی میٹر ترجہ کی ایک سنکین دری ویرط کے کسی بند سے ایک اچپر شرے خواہ کی رشنہ کیجئے اور اس کے لمبائے ماپ کر لی دوستو ہمیں کرنا کیا ہے چار سنٹی میٹر اور چھے سنٹی میٹر کا دو ویرط کھچنا جس کا کندر دوستو ایک ہی رہے دوستو سنکین دری کا مطلب یہ ہوتا ہے دو یا دو سنٹی ویرط کے کندر کیا رہے ایک رہے آئیے دوستو پرشن نمبر چھے کگا اس کچھ طریقے سے ہم سمجھ تے ہیں اور حل کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا کام کیا ہے آپ کو پٹری سے چار سنٹی دوستو کرتے کیا ہیں اگر او پی کیا ہوگا چھے سنٹی میٹر ہو جائے گا دوستو ہمیں اس کا سمدھ بھاجک کرنا ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں بندو او یا بندو پی کو ہم کیندر مانتے ہیں اور آدھے صدق دوری لے کر اوپر اور نیچے دو چاپ لگاتے ہیں دونوں چاپ دوستو کیا ہو رہے ہیں جب دونوں چاپ یہاں پر او بی پر کٹ رہے ہیں دوستو اے کو بی سے ملا دیتے ہیں ملانے کے بعد دوستو جو کٹ رہا آپ کا مد بندو دوستو کیا آپ کا سی ہے سی کو ہم کیندر مانتے ہیں اور آپ کو ایک ورط بنا ہوگی اس ورط کی دو اشپر شرے خائیں ہو گئی اب دوستو یہاں سی ہی کر کے لکھتے ہیں اس میں دوستو کیسے لکھیں گے سرو پر او کو کیندر مان کر چھے سینٹری میٹر او چار سینٹری میٹر کے دو سنگ کیندر ورط کھینچ بند پی سے جو بڑے ورط پر اس تھت ہے کو او سے ملا یا اب دوستو لکھیں گے تیسرا پوئنٹ میں او پی کو ویاس مان کر ایک ورط کھینچ جو دیئے جو دیئے گئے چھوٹے ورط کو ا تتھا بی پر کٹتا ہے دوستو نمبر چار میں لکھیں گے اے پی کو او بی سے دوستو جب ہم ا کو پی سے اور بی کو پی سے ملائیں گے تو یہ دوست پر سے ریکھائیں ہو جائیں گی اور جب ہم اس کو پٹری کی سہیتہ سے ناپتے ہیں تو چار دوستو پانچ دوستو مید کرتے ہیں پرشنمبر چھے پرشنمبر گھا اس اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے آئی آپ کو لے چلتے ہیں پرشنمبر چھے پرشنمبر گھا میں اب دوستو پرشنمبر گھا کہہ رہا ہے کسی اس کو کی کچھ دس کی اکیامن لڑکیوں کی اچھائیوں کا ایک سر چھڑ کیا گیا نیم نکھت آنکڑ پرابت کی دوستو اچھائی سینٹی میٹر میں دوستو ہمیں کرنا کیا ہے ان کی مادھی کا اچھائی گیانت کرنی ہے دوستو جس کا سوتر ہوتا ہے مادھی کا برابر یا مادھک برابر یل ون پلس بریکر میں دوستو لکھیں گی ین بائی ٹو مائنس یا بٹے اسمال یا گوڑے یچ یا دوستو یچ کیا ہوگا اچھ تالیس سے ایک سو چالیس ہوگا دوستو اور جبکہ دوستو یہاں سنچائی بارم بارتہ دیئے چار گیارہ انتیس چالیس چھیالیس ایک یون جب دوستو ہم بارم بارتہ کی بات کرتے ہیں یہاں سے دوستو پہلے مان کو ایسے لکھ دیا جاتا ہے دوستو گیارہ میں سے ہم چار کو گھٹائیں گے تو آپ دوستو مل جائے گا یہاں سے سات اور دوستو انتیس میں سے گیارہ گھٹے گا تو اٹھارہ مل جائے گا اور چالیس میں سے دوستو انتیس گھٹانے پر گیارہ مل گا اور چھالیس میں چھالیس گھٹانے پر چھے مل تا ہے اکیامن میں سے چھالیس گھٹانے پر دوستو پانچ مل جاتا ہے یعنی دوستو سات چار اٹھارہ گیارہ چھے پانچ ان سب ہی جوڑ کتنا ہوگا اگر دوستو ین کامان اکیامن ہے تو یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں اس لیے ین بائی ٹو برابر اکیامن بٹے دو برابر پچی دسم لو پانچ اب دوستو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جو پچی دسم لو پانچ آیا ہے یہ بارم بارتہ میں کس کے قریب آتا ہے دوستو آپ کہ سر اٹھارہ قریب آئے گا دوستو جو آپ کا اٹھارہ ہے یہی آپ کا اسم آلیف ہو جائے گا دوستو کیا ہوگا آپ کا اسم آلیف ہو جائے گا سنجئی بارم بارتہ میں آٹھارہ کے سامنے جائیں گی انتیس انتیس کا جو ٹھیک اوپر والا مان دوستو ہوتا ہے وہی آپ کا سی انٹو آلیف ہو جاتا ہے یعنی دوستو اس بارم بارتہ میں جو سب سے زیادہ کہلائے گا اب دوستو اسم آلیف کمان اٹھارہ ہے لیکن اس میں نیم نور دوستو کتنا ہے یلون کمان ایک سو پہن تالیس کتنا ہے دوستو یہاں سے لکھیں گی یلون برابر ایک سو پہن تالیس یل ٹو برابر دوستو ایک سو پچاس ہو گیا جب کے فرینڈ ایک سو پیتالیس میں ایک سو چاریس گھٹائیں گے تو آپ کو پانچ ملے گا دوستو ہمیں کرنا کیا ہے اس پوری میں ہمیں مادھی کا گیانت کرنا ہے تو یہاں سے لکھیں گے اس لئے مادھی کا برابر مادھی کا برابر یل ون پلس ین بائی ٹو مائنس سی ایف بٹے اسمال ایف گوڑے ایچ اب دوستو یہاں سے کرتے کیا ہیں یل ون کمان آپ کے سامنے ہے فرین ایک سو پیتالیس پلس جب کی دوستو ین بائی ٹو کمان کتنا ہے آپ کے سامنے پچیس دشمبل پانچ یہاں سے لکھیں گے پچیس دشمبل پانچ مائنس دوستو سی ایف کمان اوپر ہے آپ کا گیارہ بٹے اسمال ایف کمان دوستو اٹھارہ ہے گوڑے میں دوستو ایچ کمان کتنا ہے آپ کا پانچ ہے اب کرتے کیا ہیں فرین یہاں سے ایک سو پانچ کو ایسے لکھیں گے پلس دوستو پچیس دشمبل پانچ میں پانچ پلس اب دوستو چوہ دشمبل پانچ میں ہم دوستو پانچ سے گوڑا کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا یہاں سے بہتر دشمبل پانچ بٹے اٹھارہ تو فرین اب کرتے کیا ہیں اب دوستو کرتے کیا ہیں بہتر دشمبل پانچ میں ہم جب اٹھارہ سے بھاگ کرتے ہیں تب آپ کو یہاں سے ملتا ہے چار دشمبل زیرو تین اب دوستو ایک سو پانچ چار دوست ہوتا ہے ایک سو انچ دشمبل زیرو تین یہ دوستو اس پورے پرشن کا اتر ہو جاتا ہے تو فرین امید کرتے ہیں پرشن نمبر چھے کا پرشن نمبر گھا اسی اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے آئیے دوستو آپ کو لے چلتے ہیں پرشن نمبر سات کے کام دوستو پرشن نمبر سات کا کام کے سامنے کہہ رہا ہے نین رائک سمجھ کرنا ہے آئے دوستو پرشن نمبر سات کا پرشن نمبر کا اس اچھے طریقے سے حل کرتے ہیں دوستو اس کے حل میں کیا لکھتے ہیں دس بٹے ایکس پلس وائی پلس دو بٹے ایکس مانس وائی برابر چار پندرہ بٹے ایکس پلس وائی مانس پانچ بٹے ایکس مانس وائی برابر مانس دو دوستو آپ کو یہاں سے دکھ رہا ہوگا ایکس پلس وائی ایکس پلس وائی دونوں بھنوں میں ہے ایکس مانس وائی اور ایکس مانس وائی یہ بھی دونوں بھنوں میں ہے دوستو اب کرتے کہ اسے ہم مان لیں گے یہاں سے لکھیں مان دوستو کیا مان بھی دوستو یہاں سے جو دس ہے وہ آپ کا ایک برابر پلس دو جبکہ ایکس مان وائی کو دوستو بھی تو یہاں سے ہوگا بھی برابر چار اور دوستو یہاں سے ہو جائے گا آپ کا پندرہ جب کی ایک بٹے ایکس پلس وائی کو دوستو میں نے کیا مان اے تو یعنی پندرہ اے مائنس پانچ بھی برابر مائنس دو اب دوستو کرتے کہ ہاں یہاں سے ہم آپ کو اس میں دیکھ رہا ہوگا بی کا گوڑانگ دو ہے اور جبکہ دوستو بی کا گوڑانگ پانچ ہے اگر اسے ہم سمک نمبر ایک مان اسے سمک نمبر دوستو ہم دو مان اگر سمک نمبر ایک میں ہم پانچ سے گوڑانگ کر دیں سمک نمبر دو میں اگر ہم دو سے گوڑانگ تب دوستو بی کا گوڑانگ برابر ہو جائے گا تو پاندہ ہم پچاس اے پلس پانچ دونی دس بی برابر پانچ بیس اور یہاں سے لکھیں اور یعنی انڈ پندرہ دونی دوستو تیس اے مانس پانچ دونی دس بی برابر مانس دو دونی چار اب دوستو کرتے کہ سمک نمبر ایک و دو کو جوڑ دیں یہاں سے لکھیں گے ایک پلس دو سے یعنی دوستو سمک نمبر ایک میں دو کو جوڑ دیتے ہیں یہاں سے ہوگا آپ پچاس اے پلس دس بی برابر بیس سمک نمبر دوستو آپ کا پہلا ہے دوسرا دوستو یہاں سے ہے آپ کا تیس اے مانس دس بی برابر مانس چار دوستو سمک نمبر آپ کا دوزرا ہے دوستو جب جوڑتے ہیں تب نسان چند نہیں ہوتا ہے تو پلس دس بی سی مانس دس بی کڑ گیا پچاس تیس اسی اے برابر دوستو یہاں سے اسی اے برابر بی سے دوستو چار گھٹائیں گے تو آپ کو ملے گا سولہ دوستو یہاں سے اے برابر ہوگا آپ سولہ بٹے اسی ارثات ایک بٹے دوستو پانچ نکل پر ایک بٹے پانچ دوستو یہاں سے ہم ترچھا گوڑا کر دیں گے ایک پلس y اکنم ایک پلس y برابر پانچ اکنم پانچ دوستو ایسی ہم مانتے ہیں سمکر نمبر تین اب دوستو ایک آمان سمکر نمبر ایک میں رکھنے پر یہاں سے لکھیں گے ایک آمان سمکر ایک میں رکھنے پر دوستو ایک آپ کے سامنے یہاں سے ہے دس a پلس 2 بھی یعنی 10 a پلس 2 بھی برابر 4 دیا ہے دوستو اب کرتے کیا ہیں یہاں سے دس گوڑے دوستو ایک آمان آپ کے سامنے بھی نکالا تھا ایک بٹے پانچ تو ایک بٹے پانچ پلس 2 بھی برابر 4 دوستو پانچ دونی 10 2 بھی برابر 4 پلس دو دوستو پچھانتر مائنس دو دوستو 2 بھی برابر دو دوستو دو سے دو کڑ گئے ایک بار پہ تو یہاں سے دوستو بھی برابر آپ کو ایک مل گیا اور دوستو بھی کمان مائنے کیا مانا تھا ایک بٹے یکس مائنس وائی مانا تھا یہاں سے اب دوستو کرتے کیا ہے یہاں سی ایک بٹے یکس مائنس وائی برابر ایک دوستو اسے ایک مانیں گے اور تنی چھا گڑا کر دیں گے یکس مائنس وائی ایک یکس منس وائی تین پلس چار سے اب دوستو تین آپ کے سامنے یہاں سے ہے یکس پلس وائی برابر پانچ چار دوستو یہاں سے یکس مائنس وائی برابر ایک اب دوستو کیسے کریں گے یکس یکس آپ کٹ یکس پانچ ایک چھے دو تیا ای چھے ارثہ دوستو یکس برابر آپ تین نکل گیا ہی آپ کا یکس کمان تین اتر ہو گیا اب دوستو اسی یکس کمان ہم رکھتے ہیں سمی نمبر تین میں رکھ دیں گے یکس کمان سمی کر تین میں رکھنے پر دوستو تین آپ کا کیا ہے یکس پلس وائی برابر پانچ دوستو یکس کمان تین پلس وائی برابر پانچ دوستو وائی برابر پانچ مائنس تین اب دوستو یہاں سو جائے گا آپ وائی برابر پانچ میں تین گئے دو تو دوستو یکس برابر تین وائی برابر دو اس پورے سوال کا اتر ہو جاتا ہے تو فرین امید کرتے ہیں یہ پورا پرشن اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ اس پورے پرشن کو چھ تک سمجھ گئے ہیں تو آپ کمنٹ کرنا نہ بھولیں اب دوستو پرشن نمبر سات کا خواب کے سامنے کہہ رہا ہے تین ورس پہلے رحمان کی آیو کا ویوت کرم اور اب سی پانچ ورس پش آیو کے بیوت کرم کا یوگ ایک بٹے تین ہے اس کی ورطمان آیو گیاند کی دوستو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جب پہلے کہے جب پورو کہے یا پہلے کہے تب آیو گھٹتا ہے اور دوستو جب پش یا بعد کہے تب آیو جڑ جاتا ہے جیسے مان لے جی آج آپ کی عمر بیس سال ہے پانچ ورس پہلے آپ پندرہ سال کے رہے ہوگے یا پانچ سال بعد آپ پچیس سال کے رہے ہوں دوستو جب پہلے کہے تب آیو گھٹ جاتا ہے اور دوستو پش یا بعد کہے تب آیو جڑ جاتا ہے دوستو یہاں سے لکھیں مانا رحمان کی ورطمان آیو یک سو ورس ہے تو یہاں سے لکھیں گے مانا رحمان کی رحمان کی ورطمان آیو ورطمان آیو یک سو ورس ہے اب دوستو کرتے کیا ہے یہاں سے کہہ رہا ہے تین ورس پہلے تو یہاں سے لکھیں اس لیے تین ورس اس لیے تین ورس پہلے اس کی آیو دوستو جب پہلے کہہ تب آیو گھڑتا ہے تو یعنی یکس مائنس تین ورس دوستو ہو گیا نا اب دوستو کیا کرنا ہے پانچ ورس پش چا اس کی آیو اس لیے پانچ ورس دوستو یہاں سے جب پش کہے تب آیو جڑ جاتا ہے ارثات یکس پلس پانچ ورس ٹھیک دوستو اب دوستو کرنا کیا ہے یہاں سے آپ کو یہ سمجھنا ہے تین ورس پہلے اس کی آیو کا ویوط کرم یعنی ایک بٹے یکس مائنس تین پانچ ورس پش چا رحمان کی آیو کا ویوط کرم یعنی ایک بٹے یکس پلس پانچ یعنی مان کتنا دی ہے دوستو ان دونوں کا یوگ ایک بٹے تین دی ہے تو یہاں سے لکھیں گے پرشنہ انسار دوستو کیا لکھیں گے پرشنہ انسار دوستو پرشنی یہ کہہ رہا ہے تین ورس پہلے اس کی آیو کتنا ہے یکس مائنس تین جب دوستو ہم اس کرم کریں یہاں سے کہہ رہا ہے نا تو یکس پلس پانچ ہو گیا تو ہمیں کہہ رہا یوگ دوستو یوگ کا مطلب پلس برابر دیا ہے دوستو ایک بٹے تین یعنی دوستو تین ورس پہلے اور پانچ ورس پشت رحمان کی آئو کے بیت کرموں کا یوگ دیا ہے ایک بٹے تین اب دوستو کرتے کیا ہے یہاں سے ہم اس کا لیں گے یہاں ہو جائے گا یکس مائنس تین یکس پلس پانچ دوستو یکس مائنس تین کٹ گیا یکس پلس پانچ پلس یکس مائنس تین برابر ایک بٹے تین دوستو ٹو یکس پانچ مائنس مائنس تین یکس مائنس تین پچ دوستو پندر ہو گیا برابر دوستو یہاں سے ایک بٹے تین اب دوستو کرتے کہ ہاں یہاں سے 2 یکس پلس 2 بٹے یکس اسکوائر پلس پانچ میں دوستو تین گئے آپ دو یکس مائنس پندر برابر ایک بٹے تین اور پھر ان چھ یکس پلس تین دونی چھ اب کرتے کیا یہاں سے یکس اسکوائر پلس 2 یکس مائنس پندرہ پلس چھ ایکس کا دوستو پچھانتر مائنس چھ ایکس پلس چھ کا دوست مائنس چھ برابر زیرو یعنی فرین پچھانتر کرنے پر چنہ میں پریورتن ہوتا ہے تو چھ مائنس مائنس جڑ کر مائنس ایک کئیس برابر دوستو زیرو اب دوستو ایک کئیس کو گھٹانے پچھار لانا ہے تو سات تیری ایک ایس دوستو اگر سات میں ہم یہی تین گھٹائیں تو آپ کا مت پچار مل جائے گا یہاں سے رکھیں گے یکس اسکوائر مائنس سات ایک منس مائنس پلس تین ایک کنم تین ایک مائنس اکیس برابر زیرو اب کرتے کیا ہیں ایک دونوں مقامل ہوں تو ایک ایک سات برابر زیرو ایک مائنس سات دونوں بریکٹ میں ایک بار قامل کریں گے ایک پلس تین برابر دوستو زیرو ہو گیا دوستو ایکس مائنس سات ایکس پلس تین دونوں زیرو کے برابر ہیں تو یہ ہوگا آپ کا ایکس مائنس سات برابر زیرو ایکس برابر سات ایکس پلس تین برابر زیرو ایکس برابر مائنس تین چونکہ دوستو جو آیو ہوتا ہے وہ صدیو دھنا تمک ہوتا ہے نہ کردھا تمک اس لیے ایکس برابر مائنس تین آپ کا مان نہیں ہوگا دوستو یہاں سے نسکر سے کیا نکل گیا جو رحمان ہیں تو دوستوں رحمان کے ورطمان آیو کتنا ہے سات ورس ہے اتہا رحمان کی ورطمان آیو سات ورس ہے اتہا رحمان کی ورطمان آیو سات ورس ہے دوستو امید کرتے ہیں یہ پورا پرشن ویڈیو اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے آئیے دوستو اس پورے پرشن کا انتیم پرشن آپ کے سامنے یہاں سے گئے رہا ہے پرشن نمبر سات کا پرشن نمبر کھا دوستو کھا کہہ رہا ہے ایک بہ منزل بھون کے شکھر سے دیکھنے پر ایک آٹھ میٹر اونچے بھون کے شکھر اور تل کے اونمن کون کرم ست تیس انس اور پہتاریس انس ہیں بہ منزل بھون کی اونچائی اور دونوں بھونوں کے بیچ کے دوری گیانت کی جئے دوستو آئے چلتے ہیں اس پورے پرشن کو اچھے طریقے سے ہم حل کرتے ہیں اب دوستو اس پوری فیگر میں پیکیوں کیا ہے ایک آپ کی بہ منزل بھون کی اونچائی ہے جس کو میں نے کیا مانا دوستو یہچ میٹر مان لیا دوستو یہاں سے جو ریس ہے یہ آپ کی دوسرا بھون ہے جس کی اونچائی دوستو پرشن میں دیا ہے یہاں سے آٹھ میٹر یعنی دوستو اگر آری ایس کمان آٹھ ہے تو آری ایس کے سامان تر ہی آپ کا یم کیوں ہے یہ بھی دوستو آپ کا آٹھ ہی ہوگا چونکہ دوستو لگ بھگ آری ایس اور جو یم کیوں ہے ایک ورگ ہیں ورگ کی جو سمک بھجائیں دوستو کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے تو فری نے یہاں سے کہہ رہا ہے اگر پی کیوں بہو منزل کی بھون اچھ کی اچھائی ایس ہے تو اگر ہم پی سے لے کر یم تک کی دوری نکالیں گے تب پوری میں سے ہمیں آٹھ کمان گھٹانا پڑے گا تب ہی پی سے لے کر یم تک کی دوری نکل پائے گی دوستو جب کی ایس سے لے کر کیوں تک کی جو دوری ہے یہ دونوں بھونوں کی بیچ کی دوری ہے جس کو دوستو میں نے کیا مانا ایکس میٹر مانا تو دوستو یہاں سے اس کے حل میں کیا لکھیں گے مانا پی کیوں ایک بہو منزل بھون ہے دوستو پی کیوں کیا ہے ایک بہو منزل بھون ہے جس کی اچھائی اچھ میٹر ہے اور آریس دوسرے بھون کی اچھائی آٹھ سنٹی میٹر ہے اس لیے آریس برابر یم کیوں برابر آٹھ میٹر تو دوستو یہاں سے لکھیں گے مانا دونوں بھونوں کی بیچ کی دوری اچھ میٹر ہے مانا دونوں بھونوں کی بیچ کی دوری بھونوں کی بیچ کی دوری بیچ کی دوری یس کیوں یا آریم آریم برابر یک سو سنٹی میٹر اب دوستو یہاں سے لکھتے ہیں سم کون تیربھو جو پی کیوں یس میں پی کیوں یس میں اب دوستو اس میں کیا ہے پی کیوں آپ کے لمب ہے جبکہ آدھار دوستو یک سہے کون کمان دیا ہے یہاں سے پہنٹالیس تو لگائیں گے ٹین ٹھیٹا اردھات یہاں سے ٹین پہنٹالیس انس برابر دوستو لمب بٹی آدھار ہوتا ہے لمب دیا پی کیوں جبکہ دوستو آدھار یہاں سے ہے یس کیوں اب دوستو کرتے ہیں کیا ہے یہاں سے ٹین پہنٹالیس کمان دوستو ایک ہوتا ہے اور پی کیوں کمان یچ ہے یس کیوں کمان آدھار دوستو یک سہے دوستو یہاں سے ہو جائے گا دوستو یہاں سے آپ کو ملے گا یک س برابر یچ دوستو اسے ہم مانتے ہیں سمک نمبر ایک پھر لکھیں گے سمکونڈ تیر بھج پی آر یم میں پی آر یم میں اب دوستو یہاں سے لکھیں گے ٹین تیس انس برابر ٹین تیس انس برابر لمب بٹی آدھار دوستو لمب دیا ہے یہاں سے پی سے لے کر یم تک کی دوری یعنی پی ایم پی ایم دوستو آدھار دیا ہے آر یم دوستو آدھار کیا ہے آٹھ سے لے کر یم تک کی دوری یعنی آر یم دوستو ٹین تیس کمان ہوتا ہے ایک بٹے تین تو یہاں سے لکھیں گے ایک بٹے روٹ تین برابر دوستو پی ایم کمان کتنا ہے اچ مائنس آٹھ بٹے آر یم کمان دوستو یک سہے افرینڈ کرتے ہیں کیا ہے یہاں سے جو یک سہے وہ یچ کے برابر ہے تو یہاں سے لکھیں گے ایک بٹے روٹ تین برابر یچ مائنس آٹھ بٹے جو یک سہے وہ دوستو یچ کے برابر سمک نمبر ایک سے یہاں سے لکھ دیا افرینڈ کرتے ہیں کیا ہے اس کا ہم ترچھا گوڑا کر دیں گے یہاں سے دوستو یہاں سے ہو جائے گا آپ کا روٹ تھیری یچ روٹ تھیری یچ مائنس آٹھ روٹ تین برابر یچ اب دوستو کرتے ہیں اس کا پچھانتر کریں گے یہاں سے روٹ تین یچ مائنس روٹ مائنس یچ برابر دوستو آٹھ روٹ تین افرین یہاں سے ہم کرتے ہیں یچ کامن کر لیں گے تو بچہ روٹ تین مائنس ایک برابر آٹھ روٹ تین دوستو یہاں سے کمان کیسے نکلے گا تو یہاں سے برابر ہوگا آٹھ روٹ تین بٹے روٹ تھیری مائنس ون اب دوستو یہاں سے کر دیتے ہیں ہر کا پر میں ہی کرد کر دیتے ہیں یعنی روڈ 3 پلس 1 سے ان سے میں گوڑا روڈ 3 پلس 1 سے ہر میں گوڑا کر دیں گے تو فریر نے یہاں سے ہوا کیا یہچ برابر 8 روڈ 3 روڈ 3 پلس 1 بٹے A مائنس B انٹو A پلس B دوستو سوتر ہوتا ہے A سکوئر مائنس B سکوئر دوستو ورگ سے ورگ مو کڑ گیا تو کیولی یہچ برابر 8 روڈ 3 روڈ 3 پلس 1 بٹے دوستو تین میں سے ایک گئے دو چوکے آٹھ ارثات دوستو یہاں سے آپ کمان مل گیا یہچ برابر 4 روڈ 3 4 روڈ 3 روڈ 3 پلس 1 اب دوستو کرتے ہیں کیا ہے یہاں سے چار کو دوستو ہم ایسے لکھیں گے جبکہ دوستو جو روڈ 3 ہے دوستو چار روڈ 3 کا گڑا ہم کریں گے روڈ 3 میں دوستو روڈ سے روڈ کرتا ہے کیولا آپ کا یہاں سے 3 نکل گیا فل لگاتے ہیں پلس کنیسا چار روڈ 3 کا گڑا کرتے ہیں ایک میں تو آپ کو ملے گا چار روڈ 3 اب دوستو یہاں سے ہوگا یہچ برابر چار تین آئی ہیں بارہ پلس 1 اب دوستو کرتے ہیں کیا ہے یہاں سے چار گڑے روڈ 3 کا مان دوستو یہاں سے رکھیں گے 1.732 1.732 تو دوستو یہاں سے برابر ہوگا آپ کا بارہ پلس اب دوستو یہاں سے گڑا کر دیں گے تو آپ کو مل جائے گا 6.928 6.928 اب دوستو دونوں کو ہم جوڑ دیں گے تو آپ کو ملے گا 18.9 3 سنٹی میٹر یہ دوستو کیا ہے بہ منزل بھون کی کل اوچھائی ہو گئی کتنا 18.9 3 سنٹی میٹر دوستو ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے یکس کا مان کیا ہوگا ارثات یہاں سے جو یکس کیوں دوری ہے جو دوستو یکس کیوں دوری وہ بھی یکس ہے تو ہمیں دوستو ہم ایک نمبر یکس کیا ہے چونکہ یکس برابر یچ جتنی دوری یچ ہے اتنا ہی دوری یکس ہے تو دوستو یہاں سے یکس کا بھی مان کیا ہوگا آپ کا 18.9 3 دوستو آپ بھی آپ کا یکس کا مان ہو جائے گا دوستو امید کرتے ہیں یہ پورا پرشن ویڈیو اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے دوستو یہاں سے لکھتے ہیں اس کے انت میں بہ منزل بھون کیوں چاہی تو یہاں سے لکھیں گے بہ منزل بہ منزل بھون کی اونچی آئی بھون کی اونچی آئی برابر 18.9 9 3 سینٹی میٹر تتھا دونو بھونوں کے بیچ کی دوری تتھا دونو بھونوں کے بیچ کی دوری برابر 18.9 سینٹی میٹر دوستو امید کرتے ہیں یہ پورا پرشن ویڈیو اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ملتے ہیں فرید نیفٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکیو